السلام علیکم بھائی جان کیسے ہوں سب خیریت سے ہو آج ہم آپ کو ماربل کی دوریاں میں آپ کو ماربل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ جو ماربل لگے ہوئے ہیں یہ سب پرش اور سیڈی اور کنچن وغیرہ سب میں آپ یوز کر سکتے ہو یہ اس میں زیادہ تر کراچی کا ماربل ہے جو ہمارے بلوجستان سے آتے ہیں اس میں ماربل ہے تو یہ سب زیادہ تر گری قلر میں آ رہا ہے اس کے ماربل جو بیس میں لگا ہوا ہے یہ گرین والا یہ الگ ہے یہ پاکستان کا اپنا گھر بھی ہے اور انڈیا سے بھی آتا ہے باقی یہ سارے کراچی کے ماربل ہیں یہ ماربل جو ہے نا اس میں اس سب کے مختلف پرائیس ہے یہ آپ لے کے جنا ایک اسی روپے سے پرش کے لیے آپ لے کر آپ کو دیر سو اور دو سو تک کا فرپوٹ مل سکتا ہے کچن کے لیے مختلف الگ پرائیس ہے اس کے اور سیڈی میں آپ یوز کرنا چاہو تو سیڈی کے لیے اس کا الگ پرائیس ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں گرینائڈ پر اس گرینائڈ کو آپ کو کچن میں یوز کر سکتے ہو اور سیوریو میں یوز کر سکتے ہو یہ یہ گرینائڈ اس میں آپ کو یہ تین سو سے لے کر ڑھائی سو کا تین سو سے لے کر اس میں آپ کو اٹھارہ سو تک کا دو ہزار تک کا فرپوٹ بی ماربل ملے گا اس میں پھرکیچن کے الگ پرائیس ہے کچھ سیوریو کے الگ پرائیس ہے لیکن herbans کے sembla اس میں کچھ آرٹیفیشل بھی ہے جو ریڈ کلر ہے یہ وائنڈ ہے یہ اور ایک بلو والا ہے یہ آرٹیفیشل ہے اس کے ویسے بھی گیارہ ساو بارہ ساو روپے پر سکوئر فوٹ آپ کو یہ بھی ملے گا اس میں یہ بارٹیک پراؤن ہے یہ اب بلوپر میں جو بہت فیمس چل رہے آج کل امنال فرنڈ ہے یہ جو ٹراپیکل گرے ہے یہ جو چیری پیک ہے یہ کچھ زیادہ فیمس ہیں آج کل اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ ماربل پہ جو عام ہمارے کے بی کے میں ممن ایجنسی کے کافی کوالٹیز ہیں اس میں آپ سٹرابری جو ہے نا کافی فیمس ہے جو یہ زیارت وائیڈ ہے اور ایک ہی پمپو لگا ہوا ہے یہ کافی ایکسپنسیب ہے یعنی کہ چار سو روپے پر سکوئر فوٹ آپ کو پرش کے لیے چار سو ترزائز میں ملے گا اس میں سنی وائیڈ سنی گری ہے جو آپ پرش کے لیے یوز کر سکتے ہو اور کچھن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو اور سیڈیوں میں بھی آپ یوز کر سکتے ہو اور اس کے پرائز جو ہے نا اس میں سب کی الگ الگ مختلف پرائز ہے یہ آپ کو جو ساٹھ روپے سے لے کہنا پرش کے لیے آپ ساٹھ روپے سے لے کر آپ کو یہ جو پمپویں چار سو تک کا ملے گا کچھن کے لیے یہ تیرہ سو روپے سکوئر فوٹ ہے سیڈی کے لیے نو سو روپے سکوئر فوٹ ملنا ہے تو ڈیفرنٹ ماربل کے ڈیفرنٹ فرائز ملیں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ بارڈرز پر جو پرش پر ماربل کے ساتھ یہ سیدھا لائن میں لگتے ہیں یہ اس ماربل میں بہت کلرز ہیں ڈیزائنز ہے الگ الگ ڈیزائن کا سے دیکھو یہ الگ الگ ڈیزائن ہے سب اس کو کچھ سیڑی والے بولتے ہیں اس کو پارلینو اس والے بولتے ہیں اس کو الو والے بولتے ہیں یہ زیارت پارلینو والا ہے اور یہ چینچے ہائے ویسے کام نہیں آتے ہیں پانچی میں لیکن یہ کچھ چینچی میں بھی آتے ہیں اور کچھ بارڈر یہ ہے اس کو نو دانہ بولتے ہیں یہ دیکھو یہ الگ پرائز کا ہے یہ سٹار ہے یہ سٹار والا ماربل ہے یہ دیکھو یہ پتنگ والا ہے اس کو پتنگ والا ماربل بولتے ہیں اس کو سیڑی کا ماربل یہ دیکھو یہ سیڑی والا ہے یہ نو دانہ اس کو بولتے ہیں تو ہر جو بارڈر ہے نا ہر بارڈر کا الگ الگ پرائز ہے کچھ بارڈرز جو ہے نا وہ کامر میں آتے ہیں کچھ طوڑے سے خاص میں آتے ہیں تو پرائیس اور ان کا مختلف ہوتا ہے پھر یہ رننگ فوٹ کے حساب سے ملتا ہے اس کا سکوئر فوٹ کا حساب نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہے کیونکہ بارڈر آپ کو رننگ فوٹ کے حساب سے ملے گا سکوئر فوٹ کے حساب سے نہیں ملتا ہے اس کے بعد ہاتھیں ہیں پولوں پر یہ دیکھیں یہ تین بھائی تین کا پول ہے یہ چھپس کے پول اس کو بھوتے ہیں جو چار ستر والے ہوتے ہیں اس کی پھر بعد میں رگڑا ہی ہوتی ہے اور یہ دیکھو اس میں دو بھائی دو بھی آتے ہیں یہ کچھ پول ہوتے ہیں ہمارے جو فالش کی ہوئے ہوتے ہیں یہ دیکھو یہ اچھا والا ہے اس سے تھوڑا سا ہی سستا والا ہے یہ پول آپ کو تقریباً چار ہزار روپے پر جو چار ہزار روپے کا پول دو بھائی دو کا پول ملے گا جو دو بھائی دو کا ہے چار فوٹ کا آتا ہے اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی چیز چاہیے آپ اپان ماربل ان گرنائٹ چوروم پر آ سکتے ہو انشاءاللہ کوئی چیز اچھی کوالٹی کے پرائس میں ملے گی امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہو سلام علیکم